السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج کی مجلس کا موضوع ہے قرآن اور رمضان یعنی اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوں گی سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ رمضان ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اللہ نے قرآن میں کہا کہ شہر و رمضان اللذی انزل فیہی القرآن کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی برکت ہے کہ اس مہینے کو یہ تقدس حاصل ہوا ہے یہ فضلت اور احمیت حاصل ہوئی ہے بلکہ اس مہینے کی جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے اللہ تبارک اللہ نے اس رات میں کی جانے والی عبادت کی فضلت کو ہزار مہینوں میں کی جانے والی عبادت سے بڑھا دیا ہے بلکہ اس رات کے نام سے پوری سورہ قرآن میں ہے سورة القدر اللہ فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ یہ اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مگا آپ دیکھیں اس رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا اس رات کی اہمیت اس کی فضلت اتنی بڑھ گئی اسی طرح آپ دیکھیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں نبیوں کے امام ہیں اور سب سے زیادہ فضلت آپ کو حاصل ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صاحبِ قرآن ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عظیم کتاب نازل ہوئی ہے اس کی بھی یہ برکت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام مرتبہ نہ صرف تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر ہے بلکہ دیگر تمام انبیاء اور رسول میں بھی سب سے بڑھ کر ہے یہ قرآن کی برکت ہے بلکہ صحابہ کو دیکھیں آپ جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے سب کے ساتھ ہوا کرتے تھے لیکن جو مقاوم مرتبہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو حاصل ہے وہ کسی اور نبی کی امتی کو حاصل نہیں یہ بھی قرآن کی برکت ہے اور بطور خاص صحابہ میں وہ شخصیات جن کا قرآن سے کچھ خصوصی لگاؤ تھا کسی بے اعتبار سے چاہے قرآن کی اعتبار سے چاہے فہمِ قرآن کی اعتبار سے تو ان کی اہمیت بھی کچھ الگ ہی ہم کو دیکھتے ہیں جیسے صحابہ میں اور رہ صحابہ میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ قرآن بہت اچھا پڑتے تھے امامت بھی کیا کرتے تھے مختلف مواقع سے یہ وہی صحابی رسول ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض سنان نبی ڈاود وگرہ کی روایت کہ بعض خواتین نے ترابی کا احتمام کیا اور انہیں امام متعین کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے امامت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے خواتین کو ترابی پڑھانا ہے اور اس میں یہ ذکر پر گیارہ رکعت پڑھانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے رضا مندی ظاہر تھے اور خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب بازابتہ ایک جماعت کروائی مسجد نبی میں تو محتہ کی روایت ہے صحیح روایت ہے یعنی ترابی کی جماعت کروائی جارہ رکعت پڑھانے کا حکم دیا تو مسلح کی ذمہ داری امامت کی ذمہ داری جن صحابہ کو دی گئی تھی اس میں سے ایک کون تھے عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ تو ایک خاص مقام ان کا ہے قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوا کرتے تھے ایک مرتبہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا کہ کہا کہ اے عبی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کر تمہیں سناؤں قال عبی تو عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ سمانی لکھ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کے آپ کو کہا ہے کہ عبی کو بلاؤ اور قرآن پڑھ کر سناؤ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو یہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں انہیں اپنے کسی صحابی کو بلاؤ کر سنا دو اتفاق سے مجھے بلالیا گیا اس لئے انہوں نے کنفرم کیا کہ اے نبی آپ یہ بتائیں کیا آسمان سے یہ حکم ہوا ہے یعنی اللہ نے عرش والے نے میرا نام لیا ہے کہ عبی بن قابی کو بلاؤ کر سناؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سمع کر لی ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ عبی کو بلاؤ اور یہ آیتیں پڑھ کر سناؤ وہ آیتیں تھی یہ پوری آیات تھی یہ نئی نئی نازل ہوئی تھی ابھی جیسے نازل ہوئی تو اللہ نے کہا یہ جو آیتیں دی جا رہی ہیں اسے سب سے پہلے عبی کو بلاؤ کر سناؤ ان کا شوق ان کا ذوق انتظار میں رہتے تھے کہ قرآن کی نئی آیتیں نازل ہوں اور ہم اس کو یاد کریں پڑھیں تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں بڑی اہم آیات ہیں جب یہ نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اچھا ایسا کرو عبی کو بلاؤ سر سے پہلے پڑھ کر اسے سناؤ تو عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا نام لے کے جو کی نبی نہیں ہے اللہ کی نبی کے صحابی ہیں ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا نام لے کے کہے گا کہ ان کو بلا کے سناؤ تو کنفرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے اللہ کے نبی نے کہا ہاں یہ سن کر عبای رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے یہ خوشی کے آس ہوتے ہیں آدمی کبھی تکلیف سے روتا ہے کبھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو ابھی سبان نہیں پاتا اپنے آپ کو رونے لگتا ہے یہ خوشی کے آس ہوتے ہیں حقیقت میں بہت بڑی فضلت کی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمی نام لے کے اپنے نبی کو حکم دے کہ ان کو بلا کے اتنی بڑی عزت کیوں ملے اللہ تعالیٰ نے نام لے کے کہا ان کو بلا پھر سناو تو قرآن کی وجہ سے قرآن سے جو ان کا رشتہ تھا قرآن پڑھنے اور سننے کا جو شوق تھا ان کے اندر اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کی یہ حسنہ عفضائی کی کہ ان کو یہ عزت بخشی کہ اپنے نبی پر آیتیں نازل کر کے فرما رہا ہے کہ اوہ بھئی کو بلا ان کو سناو یہ تو ایک صحابی کی مثال تھی قیرت قرآن کے تعلق سے جنہیں بڑا شوق تھا قرآن پڑھنے کا سننے کا سنانے کا ایک اور صحابی ہیں جو قرآن مجید کے فہم میں بڑے ماہر تھے قرآن مجید کی تفسیر میں اس کا جو معنی مطلب ہوتا نا اس کو بیان کرنے میں بڑی مہارت ان کو حاصل تھا ان کا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور یہ بہت چھوٹے تھے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت چھوٹے تھے بہت چھوٹے تھے بچے تھے تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کی جو مجلسیں شورا تھی نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر رضی اللہ عنہ کوئی معاملی شخصی تو ہے نہیں خلیفہ ہے اور وہ بھی سمجھو آدھی دنیا کی خلیفہ ہے یعنی تقریباً سمجھو بہت دور تک اسلامی خلافت فائل چکی تھی اور تمام جگہوں کے حاکم تھے خلیفہ خلیفہ کوئی چھوٹے موٹے اسٹیٹ کا یا کسی ملک کا حاکم نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں جہاں جہاں اسلامی ریاستہ ہیں مقامی طور پر ایک گورنر ہوتا تھا اسٹیٹ کا ایک حاکم ہوتا تھا لیکن ان سب پر جو حاکم ہوتا تھا اس کو پیٹھے لئے خلیفہ اب ان کی جو مجلسیں شورا ہوتی تھی ضائع سے بات ہے کہ اس میں بہت اہم اہم لوگ کوئی جگہ ملے گی تو صحابہ میں جنگ بدر میں شریک ہونے والے جو صحابہ تھے وہ بہت اہم صحابہ تھے تو اس طرح کی ملسوں میں جو بدری اور بدری صحابہ میں بھی جو اہم تھے ان میں بھی جو بہت اہم تھے بہت بڑے بڑے صحابہ تھے وہ ہوا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کی مجلسیں شورا میں جن کو بٹھا کے کوئی رائے میں شورا لیا جاتا تھا کیسے کیا کیا جائے تو اس مجلس میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے کے لئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی حکم دے دیا جب مجلس شورا کا انقاض ہوگا جب لوگ بیٹھیں گے اسحاب شورا تو اس میں آپ بھی بیٹھنا تو صحیح بخاری کے روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے بدر کے مشایخ بدر کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جو سینئر لوگ تھے ان کے ساتھ مجھے بٹھاتے تھے پھر کیا ہوا فَقَالَ بَعْدُهُن تو ان بڑے لوگوں کی طرف سے اتراز ہوا قَحَلْ لِمَا تُدِقِلُ هَذَ الْفَتْعَ مَعْنَا کہا اے عمر اس بچے کو ہمارے ساتھ نہیں بٹھا رہے ہیں یہ بڑوں کی مجلس ہے اس میں اس چھوٹے بچے کا کیا کام ہے یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو سے سوال کیا اس مجلس سے شورا نے کہ بھئی اس میں سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں آپ نے چھوٹے بچے کو ہمارے بیٹھے میں بٹھا دیا اس کا کیا کام ہے آپ پہ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب کیسے دیا صحیح بخالی کی روایت پر فَقَالَ تو انہوں نے کہا کی مَا تَقُولُنَ فِي اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ وَرَعَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُنَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ میں ایک سوال کر دیا سب سے کہا قرآن مجید کی یہ جو صورت ہے قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے یہ جو صورت ہے کی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ یہ پوری جو صورت ہے اس میں ایک پیغام ہے ایک اشارہ ہے وہ کیا ہے بتاؤ جو سینئر صحابہ تھے بدری مشایق تھے وہ ان سے ایک ایک کر کے پوچھا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا لیکن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس کا جو مقفوم سمجھ رہے تھے اس کے مطابق کسی نے جواب نہیں دیا اور سب سے آخر میں بلکہ باز نے تو جواب ہی نہیں دیا باز تو خاموش رہی کچھ نے جواب دیا کچھ نے جواب ہی نہیں دیا یہ میں نہیں معلوم تو سب سے لاشٹ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہا یابن عباس اَقَذَلِكَ تَقْبُل کہا تم بھی ایسے ہی کہو گے جیسے ان لوگوں نے کہا ہے تمہارا کیا جواب ہے قلتولا ابن عباس نے کہا جب محصیح کہا کہ تمہارا بھی وہی جواب ہے تمہارا بھی وہی حالے جو ان لوگوں کا تو کہا نہیں ہے میرا یہ جواب نہیں ہے پھر تمہارا کیا جواب ہے کہا ہوا آجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ کی مدد آت چکی ہے مکہ فتح ہو چکا ہے اب آپ کا کام پورا ہو چکا ہے اب آپ اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کریں تو ان باتوں سے فتح شلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈیوٹی دی گئی تھی وہ پوری ہو چکی ہے کام ختم ہو چکا ہے تو کام ختم ہو چکا تو اب آپ کے جانے کا وقت آ چکا یہ اشارہ ہے اس سورے کے اندر تو جب یہ سنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کیا کہا کہا کہ ابن باس یہ جو تم جانتے ہو بس وہی میں بھی جانتا ہوں یعنی میں بھی یہی بات جانتا تھا جو تم نے کہی ہے اب اتنے بڑے بڑے صحابہ کے بیچ میں سوال کر کے انہوں نے جواب دیا ان کے مجھ سے جواب دلوا کے ثابت کر دیا کہ یہ بچہ ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کے لائے گا یہ ہوتا ہے کسی کو پروف کرنے کا طریقہ زبانی جمعہ خرد سے نہیں ہوتا نا کچھ لوگ اسے بہت بہت ڈائلیک بولتے ہیں کہ ہمیں یہ آتا ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس یہ ڈگری ہے وہ ہے اصل بات یہ ہے کہ سوال کرو دیکھے بندہ کیا جواب دیتا ہے سب پتہ چھل جائے گا کہ اس کو آتا ہے کی نہیں آتا تو سوال کیا انہوں نے جواب دیا ثابت ہو گیا کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے اللہ بچہ ہے لیکن اتنا بڑا مقام کی خلافت کی مجلسے شورا میں بیٹھنے کے اہل ہیں یہ سب کس کی برکت سے قرآن مجید کی برکت سے یہ قرآن مجید کے فہم کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے کو اتنی عزت دی بلکہ امامت کی بھی مثال لے لیں آپ یہ مسلح ہے اس پہ اگر امامت کے لئے کسی کو بڑھائے جائے گا جب کئی لوگ ہوں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اسے امامت پہ بڑھا دو چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اگر بچے کو قرآن یاد ہے تو اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ قرآن پڑھائے صحابہ میں ایک چھوٹے صحابی تھی جن کا نام تھا عمر بن سلمہ بہت چھوٹے تھے اور ایک گاؤں میں رہتے تھے اب ان کو بھی قرآن مجید سننے کا یاد کرنے کا بڑا شوق تھا یہ گاؤں سے باہر جا کے راستے میں کھڑے جاتے تھے جو بھی قافلہ گزرتا آنے والے لوگ جاتے ان کو روکتے اور کیا بلتے ہیں کہ انکل آپ کو کچھ قرآن یاد ہے تو اگر ان کو یاد ہوتا ہے تو کہا ہاں کہا جرہ سنا دیجئے وہ سنا تو یہ یاد کر لیتے ہیں ایسے اپنے گاؤں سے نکل کے راستے پر کھڑے ہوکے صبح شام ایک ایک کو روک روک کے قرآن مجید سنتے اور یاد کرتے ہیں اور ایسے سے اچھا خاصا ان کو یاد ہو گیا آپ سوچیں کہ یہ بھی قرآن مجید سے محبت اور قرآن مجید سے لگاؤ کا مطلب کتنا انوکھی مثال ہے آج تو آدمی آپ کی دھر پہ آکے پڑھائے گا تو بھی پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی رومن قرآن دے دو رومن عربی پڑھنا ہے ریڈنگ کرنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا اتنا آدمی بھاگتا ہے قرآن سے لیکن وہ آپ دیکھیں گاؤں کا ایک بچہ جا جا کے راستے پہ کھڑا ہے اور آنے جانے والوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھتا ہے کہ بھئی جب سنا دو سنا دو سنتے سنتے اچھا خاصہ انہوں نے یاد تلیا اب ان کے علاقے میں جب نماز کا بندوبست ہوا مسجد کا بندوبست ہوا کہ بھئی یہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھائی جائے گی تو وہ لوگ سوکنے لگی کہ ہم امام کس کو بنائے تو اب دیکھنے لگے کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے تو سب سے زیادہ انہی کو یاد تھا چھوٹے بچے تھے بھئی ابھی نابالک تھے وہ جبھان بھی نہیں ہوئی تھے نابالک تھے اور سب سے زیادہ قرآن انہی کو یاد تھا تو لوگوں نے انہیوں کو امام بنا دیا رواحت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جب انہوں کو امام بنایا گیا تو یہ جب سجدے میں جاتے تھے تو یہ اپنا کپڑا نہیں سوال پاتے تھے اتنی چھوٹے تھے اور وہ کپڑا سرک جاتا تھا تو اس زمانے میں پیچھے خواتین بھی نماز پڑتی تھی ابھی تو آج کل الگ الگ انتظام ہوتا پہلے الگ انتظام نہیں ہوتا تھا آگے مردوں کی صاف ہے اور پھر اس کے پیچھے خواتین کی صاف ہوتے تھے تو عورتوں نے اتراز کیا عورتوں نے اس کو دیکھا تو اتراز کیا اور کہا کہ بھئی اپنے امام کا کپڑا تو صحیح کر دو خواتین نے کہا تو سب نے روایت کے الفاظ ہیں کہ سب نے مل کے مضب پیسہ اکٹھا کر گئے ایک اچھا سا کپڑا خریدا اور ان کو دے دیا کہ بھئی آپ یہ کپڑا پہنو یہ پہن کے نماغ پڑھاؤ یہ کہتے ہیں روایت کے الفاظ نہیں کہتے ہیں فَمَا فَرِهِ تُو بِشَيْئِن فَرِهِ بِذَا لِكَ الْقَمِيس کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں وہ جوڑا پا کے کپڑا پا کے جتنا خوش ہو ابھی تک کتنا خوش کبھی نہیں ہوتا زمانے میں کپڑوں کی کمی تھی کہاں کہ سب کو اتنا اچھا جوڑا ملتا تھا ابھی چھوٹا سا بچہ اور سب نے مل کے انتظام کر کے بہترین کپڑا پہنا دیا اس کو امام صاحب کو تو کہہ رہے ہیں کہ میں بہت خوش بہا کہ مجھے اتنا قیمتی کپڑا مل گیا لوگوں کے محبتوں میں یہ سب کچھ یہ ساری عزت چھوٹے بچے کو یہ ساری عزت کی سوئے سے مل لیے یہ قرآن مجید کی حصے ہاں آپ دیکھئے بڑی عمر کے لوگ بھی موجود ہیں ایک سے ایک موجود ہیں لیکن اس چھوٹے بچے کو یہ عزت ملی یہ مقام مرتبہ ملا قرآن مجید کی حجے سے تو یہ قرآن مجید کی برکت ہے اور اسی مطلب چھوٹے بچوں پر موقف نہیں اُس زمانے میں دیکھئے بعض لوگوں کا ایک اسٹیٹس ہوتا تھا غلامی کا جس سب سے چھوٹے لوگ مانے جاتے تھے غلام یہ خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے غلاموں کو خریدہ بیچا جاتا تھا اُس زمانے میں ملوم ہے نا انسان جو غلام غلام ہوتے تھے وہ باداروں میں بکتے تھے لوگ ان کو خرید کے لاتے تھے اور پھر ضرور پڑھتے تھے بیچ لیتے تھے ان کو جب کوئی آدمی مرتا تھا نا جیسے اُس کی پروپرٹی وراثت میں بڑھتے تھے اسے اس کی غلام بھی بڑھتے تھے جیسے ایک آدمی مر گیا اس کا دو بیٹا ہے اور دو غلام ہے تو جیسے اس کی ساری جادت بٹی گئی ایسے دونوں غلام بڑھ جائیں گے ایک غلام کو لے گا ایک غلام کو لے گا حدیث ہے کہ نافع بن عبد الحارس انہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دور خلافت میں مکہ کا امیر بنائے تھا تو یہ کسی کام سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملنے آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے پوچھا کہا کی من استعملت علا اہل الوادی کہ بھئی تم یہاں پہ آئے ہو تو اپنے علاقے میں اپنی جگہ پہ کس کو بٹھا کے آئے ہو مہارا نائب کون ہے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی آدمی جا رہا ہے ذمہ دار آدمی اگر کہیں مدینہ سے باہر جا رہا ہے یا مکہ میں ہے تو مکہ کا ذمہ دار باہر جا رہا ہے تو جب تک واپس نہیں لوٹے گا اپنی جگہ کسی کو بٹھا کے آگے ہوئے کہ میری آدم موجودگی میں یہاں کے جو بھی فیصلے ہیں جو دیکھ بھا لئے تو ماری ذمہ داری ہے تو نافع بن عبد الحارس جب وہاں سے چلے آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی تم یہاں آئے ہو تو اپنی جگہ کس کو بٹھا کے آئے ہو کہا کہ ابن عبضہ کو میں اپنی سیٹ پر بٹھا کے آیا ہوں کہا وہ من ابن عبضہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ ابن عبضہ کون ہے آپ سوچیں کہ اس آدمی کو خلیفہ وقت جانتے بھی نہیں کہ کون ہے وہ یعنی ایک ان نون پرسن ہے نامعلوم شخص کہا کون ہے وہ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہا مولم مموالینا ہمارے غلاموں میں سے یہ غلام ہوا کرتا تھا ہمارے غلاموں میں سے یہ غلام ہے اب جب یہ سنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تو کہا کہ فستخلفت علیہ مولا کہ تم نے ایک غلام کو ان کا حاکم ہونا دیا یعنی تم ایک غلام کو بٹھا کے آگئے اس جگہ پہ تو نافع نے جواب دیا قال کہا انہو قارئن لکتاب اللہ وعالم بالفرائض کہا ٹھیک ہے وہ غلام تو ہے لیکن اس کے ساتھ پلس پائنٹ کیا ہے کہ وہ قارئن لکتاب اللہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا قاری ہے اور عالم بالفرائض فرائض مسائل کا جانکار ہے یعنی علم ہے اس کے پاس قرآن کا علم ہے شریعت کا علم ہے تو جب یہ سنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا کہ اما اِنَّ نَبِيَكُمْ قَال کہ بے شک تمہارے نبی یعنی ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اِنَّ اللَّهَ يَرْفَوْ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَزَوْ بِهِ آخَرِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو سربلندی عطا فرمائے گا اونچے مقام پر بٹھائے گا اور کچھ لوگوں کو پستی میں ڈھکیل دے گا اس کتاب کے اس تو کہا یہ جو حدیث ہم نے نبی سے سنی تھی وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ معمولی غلام حاکم بنا بیٹھا ہے کسی زمانے میں بھئی جب اسلام نہیں آیا تھا تو عرب کا کوئی غلام سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی پوشٹ پر مجھے بھی بیٹھنے کو موقع مل سکتا ہے لیکن جب دین آیا قرآن آیا تو قرآن کی یہ برکت کہ اگر یہ غلام نے قرآن سیکھ لیا تو اسے یہ مقام مرتبہ ملا کہ وہ حکومت کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے اس کو بٹھائے گیا اس کے لئے اور بھی کئی واقعات ہیں کہ غلاموں کو باقعدہ حکومت سوالنے کی ذمہ داری دی گئی ان کی اہلیت کی وجہ سے یہ اس غلام کو اتنی بڑی عزت ملی کیوں قرآن کے وجہ سے یہ قرآن مجید کی برکت ہے کہ جہاں جہاں بھی قرآن مجید پہنچتا ہے وہاں چاہے وہ کوئی انسان ہو چاہے وہ کوئی جگہ ہو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے خود اس امت کی بات دیکھیں آپ اس امت کو کہا کہ کن تم خیر امت اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو یعنی اب تک اس دنیا میں جتنے انبیاء رسول علیہم السلام آئے ان کی بھی اپنی اپنی قوم ہوا کرتی تھی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے یہ پچھلی تمام امتوں میں سب سے افضل ہے سب سے بہتر ہے کیونکہ اس امت کو قرآن دیا گیا ہے اور اس امت میں جو خاص طرح سے قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کے بارے میں خصوصی فضلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے جو قرآن سیکھے قرآن سکھائے وہ تم میں سب سے بہترین ہے برحال یہ قرآن مجید کی برکت ہے اس کی فضلت ہے کہ قرآن مجید جہاں جہاں پہنچتا ہے چاہے کوئی جگہ ہو چاہے کوئی وقت ہو چاہے کوئی جوان ہو بڑھا ہو بچہ ہو خاتون ہو عورت ہو کوئی بھی ہو کسی کا رشتہ جب قرآن سے جڑتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو رمضان شب قدر ان کا رشتہ قرآن سے ہے اس لئے ان کی جو برکت ہے ان کا جو مقام ہے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں قرآن کا روزے سے بھی ایک رشتہ دیکھتے ہیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور روزے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا اسے پتا چلتا ہے کہ روزے سے قرآن کا ایک رشتہ ہے گہرا رشتہ ہے دونوں کی ایک جوڑی ہے چنانچہ حدیث ہے مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السیام والقرآن یشفعانی للعبد کی روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کے لئے شفاعت کریں گے سفارش کریں گے اب یہاں پہ دیکھئے روزے کا ذکر ہے اور ساتھ میں قرآن کا ذکر ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے یقول السیام اور روزہ کہے گا رب انی منعتہ تعام والشہوات بالنہار کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے شہوت سے روک کے رکھا تھا وشفع انی فی تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما ویقول القرآن اور قرآن کہے گا یعنی قرآن پڑھنے کا جو عمل ہے اس عمل کو اللہ تعالیٰ زبان دے گا وہ عمل بولے گا کیا کہے گا منعتہ النوم باللیل کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو رات میں سونے سے منع کیا تھا یعنی رات میں جاک جاک کے میری تلاوت کرتا تھا فیو شفعان حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کرے گا اور یہ آدمی جنت میں جائے گا یعنی روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا تو دونوں کا ایک رشتہ دکھتا ہے اس حدیث میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو قرآن بھی پڑھنا چاہئے تاکہ قیامت کی دن روزہ بھی ہمارے لئے ہمارے حق میں شفات کرے اور قرآن بھی ہمارے حق میں شفات کرے آگے بڑھتے ہیں ایک اور رشتہ قرآن اور روزہ کا ہے وہ یہ کی جس طرح سے روزہ کی فضلت حدیث میں آئی ہے ٹھیک اسی طرح سے ترابی کی فضلت بھی آئی ہے چنانچہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری کی من ساما رمضانا ایمانا واحتسابا غفر لہما تقدم من زمبی جس نے ایمان کے ساتھ اور طلبِ عجر کے ساتھ روزہ رکھا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا یہ جو روزہ کی فضلت دیکھیں کس انداز کی فضلت ہے من ساما رمضانا ایمانا واحتسابا غفر لہما تقدم من زمبی بلکلی انہی الفاظ میں ترابی کی بھی فضلت ہے اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے رابی حدیث بھی وہی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قاما رمضانا ایمانا واحتسابا غفر لہما تقدم من زمبی کہ جو رمضان میں قیام کرے گا نہیں ترابی پڑے گا ایمان کے ساتھ طلبِ عجر کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ ہم آفہ جائیں اور قیامِ رمضان میں یعنی ترابی میں اصل چیز کیا ہے قرآن مجید پڑھنا ہے ترابی کی اصل روح اصل جان قرآن مجید کی قیرت اور وہ بھی لمبی قیرت اے لمبی لمبی قیرت یہ ترابی کی جان ہے اصل روح ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے کیوں؟ اس لئے کیونکہ گیارہ رکعات سے زیادہ پڑھیں گے تو جو قیام کا دورانیا ہے وہ کم ہو جائے گا قیام شوٹ ہو جائے گا ہاں گیارہ سے کم آپ نے پڑھا ہے کیونکہ آپ گیارہ سے کم جتنا کریں گے اتنا قیام لمبا ہوگا لیکن اگر آپ نے رکعتوں کی تعداد بڑھائی تو پھر آپ کا قیام چھوٹا ہو جائے گا اور رات کی جو نماز ہے تحجد تراویی اس کی جان یہ ہے کہ قیام لمبا ہو چنانچہ یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة طول القنوط کہ سب سے افضل نماز یہ ہے جس میں قیام لمبا ہوگا یعنی کھڑے ہو کر دیر تک قیام کیا جائے گی یہی تراویی کے اصل جان ہے کچھ لوگ اس خوش رہمی میں ہے کہ ہم نے بیس پڑھ لیا تو بہت بڑا تیر مال لیا بیس پڑھنے سے سواب نہیں یادہ مل جائے گا لمبا قیام کرنے سے سواب یادہ ملے گا ابھی دیکھیں اہل حدیث حضرات آٹھ رکت تراویی پڑھتے ہیں اور ہنفی حضرات بیس رکت پڑھتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ دونوں کی تراویی شروع ہونا تو بیس والے پہلے نہیں پڑھ جاتے ہیں اور آٹھ والوں کے ابھی باقی ہے جماعت ختمی نہیں ہوئی آٹھ والے ابھی ان کی نماز کانٹینیو ہے بھی اور بیس والے پڑھ گئے گھر چلے گئے کیوں؟ کیونکہ قیام چھوٹا گردیا ہمیں قیام جو ہے نا چھوٹا گردیا قیام جیسے چھوٹا ہوگا جیسے اس کی کالٹی ماری جائے گی اس میں کوئی کالٹی نہیں رہ گی تراویی میں تو بہت لوگ کہتے ہیں رہے یہ آٹھ بیس کا جھاڑا کیوں آٹھ بیس کا جھاڑا کیوں مسئلہ جھاڑے کا نہیں مسئلہ کالٹی کا ہے اگر آپ نے اس کی طرقتوں کی تعداد بڑھائی تو آپ نے اس کی کالٹی مار دیا اس کی جو اصل روح ہے اصل جان اس کو آپ نے ختم کر دیا تو اصل روح کیا ہے طول القنوط لمبا قیام لمبا قیام دیر تک جو ہے اس میں قیام کیا جائے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام لمبا کرتے تھے رکتے نہیں بڑھاتے گئے صحابیوں گرہ گروائے تھے کہ آخری عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ضعیف ہو گئے اور دیر تک کھڑے رہنا مشکل ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھتے تھے بیٹھ کے اسے اور جس سے روکو کرنا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو کے پھر تھوڑا سا پڑھتے تھے پھر روکو کرتے تھے کہ یہ جو قیام کا تسلسل ہے قیرت کا تسلسل ہے ٹوٹنے نہ پائے یعنی قیرت کا جو وقفہ ہے جو دورانی اور لمبا ہو تو آپ نے بیٹھ کے قرآن پڑھنا گوارہ کیا لیکن رکت کو نہیں بڑھایا رکات آپ نے نہیں بڑھائی آپ صحابہ کو دیکھیں یہ موطہ کی روایت ہے نا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بازابتہ تراوی کی جماعت کروائی ایک سرکاری امام عبائی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا جب لوگ تراوی پڑھا ہو گیا تو وہ صحابہ گیارہ رکت پڑھاتے تھے موطہ میں جکی رہے وہ گیارہ رکت اتنی لنبی ہوتی تھی کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم ڈنڈا پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے باز صحابہ جو کمزور ہوتے تھے وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے تھے بگل میں اسے کھڑے ہوتے تھک گئے تو اسے ڈنڈے پہ ٹھلا سا ٹیک لگا دیا باز صحابہ رسی بان لیتے تھے کہیں کینارے وہ ہی پکڑ کے اسے ٹنگی رہتے تھے آپ سوچے ہیں کیا یہ رکتیں نہیں بڑھا سکتے تھے یہ چلو قیام شوٹ کر دیتے ہیں انہوں نے ڈنڈے کے سارے کھڑا ہونا گوارہ کیا رسیوں پر لٹکنا گوارہ کیا لیکن رکتوں کی تعداد نہیں بڑھائی یہ صحابہ اکرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہی سیکھا ہے تو بات کے لوگوں نے وہ شوٹ کر دیا قیام جو اصل جان ہے تراویٰ کی اس کو مار دیا کوئی بیس کیا کوئی تیس کیا کوئی چھتیس کیا کوئی چالیس کیا کوئی اس سے بھی آگے لے گیا لیکن یہ ساری چیزیں لوگوں کے اپنے اصحادات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے قیام لمبا ہو کیونکہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن جب آدمی پڑھنا شروع کرے تو پڑھتے جائے پڑھتے جائے لیکن یہ تھوڑا سب پڑھا اللہ اگر نیچے چلا گیا پھر پڑھا پھر نیچے کیا ہے یہ بھی رمضان سے قرآن کا یہ رشتہ ہے یہ جو تراوی ہے نا اس تراوی میں اصل تراوی کے جان ہے اصل جو تراوی کے روح ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے آگے پڑھتے ہیں رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا ایک اور طریقہ ہے وہ ہے تلاوت کر کے قرآن مجید پڑھنا ایک تو ہم تراوی میں پڑھتے ہیں لیکن تراوی میں قرآن ختم کرنا ضرور نہیں ہے قرآن نہیں ختم ہوا تو بھی چل جائے گا ختم ہوتا اچھی بات ہے لیکن تلاوت کر کے قرآن پڑھ کے ہمیں رمضان میں ایک بار قرآن ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کیونکہ صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرائل قرآن فی شہر کہ ایک مہینے میں قرآن ختم کرو ایک مہینے میں قرآن ختم کرو یعنی روز آنا قرآن پڑھو ہم نے اس کو تیس پاروں میں تقسیم کیا ہے تیس پارا مطلب ایک پارا اگر آدمی پڑھے تو مہینے میں قرآن ختم ہو جائے گا بلکہ ایک پارا سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے ایک صورت بھی پڑھ سکتا ہے بلکہ کتنا بھی پڑھے لیکن مہینے میں ایک بار قرآن ختم ہو جانا چاہئے کم زیادہ ہو سکتا ہے کسی دن زیادہ پڑھا ہے کسی دن کم پڑھا لیکن مہینے میں ایک ختم قرآن ہونا چاہئے یہ کیسے تلاوت کر کے تلاوت کرنے کا دو طریقہ ہے ایک تو آپ تحجد میں کھڑے ہو جائیں نماز بھی پڑھ لیں تلاوت بھی کر رہے ہیں اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے تلاوت کریں تو رمضان میں ہر کوئی امام تو نہیں ہو سکتا ترابی کا امام کو یہ کی ہوگا تو باقی لوگ تلاوت کر کے قرآن نہیں ختم کر پائیں گے سمجھ رہے ہیں تو باقی لوگوں کو اگر تلاوت کر کے ختم کرنا ہے اچھا یہ وجہ ہے کہ بعض صحابہ اور بعض صلف ترابی جماع سے نہیں پڑھتے تھے ترابی جماع سے ان سے پوچھا جاتا کہ آپ جماع سے کیوں نہیں پڑھنے بلے کہ مجھے کیا میں لگا پیچھے کھڑا ہو کے ایک آدمی پڑھلا ہے سب سننے میں جاؤں گا اکیلے پڑھوں گا میں بھی پڑھوں گا کہ ہم خود اپنی زبان سے قرآن پڑھیں گے ہمیں اس کو الگ ہی اس میں مزہ ہے حقیقت میں یہ سنت ہے ترابی کوئی پڑھلا اچھی بات ہے نہیں پڑھلا تو اس کی مرزی گھر پہ پڑھلا اس کی مرزی اس میں اس ساتھ ہے چاہے تو جماع سے پڑھے آدمی چاہے تو اکیلے پڑھے تو بعض صحابہ کا ہی مجاز تھا کہ ہم ایسے پڑھیں گے اکیلے کیوں تاکہ ہماری زبان سے قرآن تلاوت ہو تو اگر ہم ترابی پڑھ لیں جماع کے ساتھ تو یہ قرآن ختم کرنے کا جو شرف ہے وہ ہم کو نہیں ملا ہاں سن کے ہم نے قرآن ختم کیا لیکن سن کے ختم کرنا ایک الگ بات ہو پڑھ کے ختم کرنے کی باتیں الگ ہیں اسے رمضان میں ہمیں قرآن پڑھ کے ختم کرنا چاہیے ترابی میں بھی ختم اچھی بات ہے اور گہرے ترابی میں پرسنل بیڑھ کے قرآن مصحف اٹھا کے دیکھ کے آپ اس کو پڑھ کے حافظ نہیں ہیں تو پڑھ کے ختم کریں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے رابی میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے ادھا سخی تھے لوگوں کو نوازنے والے وَقَانَ عَجَدُ مَا يَكُنُ فِي رَمْضَان اور رمضان میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتے تھی حینَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل جب رمضان میں جِبْرِيلِ اسلام آپ کے پاس آتے تھے وَقَانَ يَلْقَاهُ فِي قُلِّ لَيْلَة اور جب ریلِ اسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رات آتے تھے رمضان کی ہر رات ہمارے نبی کے پاس جب ریل اسلام رمضان کی ہر رات کو آتے تھے کس لے آتے تھے فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ اللہ کے نبی کو قرآن پڑھانے کے لئے آپ سوچیں کتنا گہرا رشتہ ہے رمضان سے قرآن کا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ قرآن نازل ہوا رمضان میں جب ریل اسلام دیلی آ رہے ہیں ہر رات میں آ رہے ہیں صحیح بخاری کرواتے ہیں ہر رات میں آکے قرآن پڑھا رہے ہیں کیسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کو بھی رمضان میں قرآن کا خاص خیال لکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ریل کو بھیتا تھا جو نبی کو رمضان میں قرآن پاؤ تو ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے قرآن نہیں آتا تھا کسے سیکھیں تو بہرحال تلاوت کر کے بھی رمضان میں ہمیں قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیے تو وہ صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اقرائل قرآن افی شہرین مہینے میں ایک قرآن ختم کرو تو رمضان بھی ایک مہینہ ہے سب سے بابرکت مہینہ ہے تو اس میں تو بدرجہ علاہ ایک مرتب قرآن ختم ہونا چاہیے اور ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں جو ہمارے علماء گزرے ہیں محدثین گزرے ہیں تو وہ رمضان میں اپنے جو دوسری ایکٹیوٹیز ہیں سرگرمیاں اس کو کم کر دیتے تھے یا بند کر دیتے تھے اور رمضان میں عبادت میں لگ جاتے تھے اس میں ایک چیز قرآن کی تعلیم قرآن پڑھنا پڑھانا بھی ہے قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے تھے اس لئے ہمیں بھی رمضان میں قرآن سے جڑنا چاہیے قرآن پڑھنا پڑھانا چاہیے اچھا آپ دیکھیں اللہ تعالی نے کہا ہے روزہ کے بارے میں یہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آجائے تقویٰ اللہ کا خوف آجائے اللہ پر ایمان آجائے تو اللہ تعالی کا خوف پیدا کرنے کے لئے اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کے لئے قرآن کی تلاوت بہت ضروری ہے قرآن کی تلاوت بھی وہ نیک عمل ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے خود اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے سورہ انفال میں ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُبُونَ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ کہ اہلِ ایمان وہ ہوتے ہیں جن پر جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان بوست ہو جاتا ہے اگر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس لئے ہم کو کیا کرنا چاہیے رمضان میں اپنے ایمان میں اضافہ پائدہ کرنا ہے تو زیادہ زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے ایک اور چیز دیکھیں رمضان میں ہم بہت ساری عبادتیں عبادتوں کا احتمام کرتے ہیں نماز ہے روزہ ہے ذکر و عذکار ہے صدق خیرات ہے ان تمام عبادت ساتھ ایک اہم عبادت قرآن کی تلاوت دی ہے اس لئے اگر ہم ہر عبادت کا احتمام کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کا بھی احتمام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ جہاں بہت ساری عبادتوں کا احتمام ذکر کیا اس میں قرآن کی تلاوت کا بھی ذکر کیا جیسے ایک آیت ہے قرآن کی سورہ فاطر میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ وآقام السلام وانفقوا مما رزقناہم لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ نیک عامال ذکر کر رہا ہے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نمال پڑھتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں جیسا رمضان میں ہم نمال پڑھتے ہیں تراویہ پڑھتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں ایسے قرآن کی تلاوت کا بھی اطمام ہونے چاہیے آگے پڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو سونان ترمیزی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کا بہت بڑا سواب بتائے گیا ہے رمضان میں ہماری ہی کوشش ہوتی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ سواب ہم حاصل کر لیں تو کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ سواب کمانے کا سب سے بہترین ذریعہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سواب کم ٹائم میں لے کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث ہے سنان ترمیزی کی حدیث ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اس ایک حرف کے بدلے میں ایک نے کی اور والحسنتو بے عشر امسالیہ اور وہ ایک نیکی دس نیکی کے برابر ہے یعنی ایک حرف پر اللہ تعالیٰ دس نیکی لیتا ہے ایک حرف پر ایک لذب پر نہیں ایک حرف پر بلکہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف نہیں علیف یہ الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے یعنی اگر کسی نے پڑھا علیف لا میم تو کسی نے کی ملی تیس نیکی اب آپ گن لو بھائی ایک صورت اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ حفر کتنی نیکیا صورت ہے اتنی سپیڈ میں ہم کون سے عمل کر کے نیکیاں حاصل کر لیں گے اور کہاں اتنی نیکیاں ملتی بتاؤ جتنا قرآن پڑھنے سے نیکیاں ملتی اور کون سے عمل ہے کہ کم وقت میں اتنی زیادہ نیکیاں کمائیں اللہ حفر اگر کوئی ہو جانا ایک پارہ قرآن پڑھتا ہے تو ہم گن نہیں سکتی کتنی نیکیاں کمائیں کتنا خوش قسمت شخص ہو کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی ہم دنیای معاملات میں کمپٹیشن کرتا ہے نہ کیوں وہ اتنا پیسہ کمارا ہم بھی کمائیں اور یہ بھی نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی حقیقی معاملے میں اگر قرآن کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے تو وہ بھوز آنا جیسے کی حدیث میں ایک پارہ پڑھے بگر اس کو سرگون ہی نہیں آئے گا سوچیں کہ بھئی یہ حافظ لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے اتنی اوچے مقام کو پہتے ہیں ہم تو پیچھے رہ جائیں گے جنت میں پہنچانا کمال نہیں ہے جنت میں بھی آلہ سے آلہ مقام حاصل کرنے کی کوشش نہیں ہے جنت کو ایک ہال تھوڑی ہے سب کو اس میں ڈال دیا اس میں طبقات ہیں درجات ہیں الگ الگ کراسز ہیں کچھ لوگ تو اتنی اوچائی پر ہوگے نا مقام مرتبک لحظ سے بہت اونچے ہوں گے اور کچھ لوگ نیچے ہوں گے اتنا نیچے جیسا ہم زمین پر آسمان میں تاروں کو دیکھتے ہیں کتنی اوچائی پر ہے وہاں جانا آسان ہے ایسے جنت میں بھی ہوگا کہ کم مقام والے نیچے ہوں گے اور بڑے مقام والے اوپر ہوگا ایسے دیکھ کریں گے جنت ایک ہال تھوڑی سب کو ڈال دیا اس میں الگ الگ مقام ہے اسی دنیا میں ہمیں موقع ہے کہ ہم زیادہ زیادہ نیکیاں حاصل کریں تاکہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اونچے سے اونچے مقام پر ہم آبا ٹھکانا ہو بڑے سے بڑا مقام ہم کو ملے بڑے سے بڑا محل ملے انبیاء علیہ السلام صحابہ اکرام شہدہ ان کا ساتھ ہم کو ملے جنت میں تو قرآن مجید کی تلاوت ایک بہترین ذریعہ ہے زیادہ زیادہ نیکیاں اکھٹھا کرنے کی ایک حدیث پڑھ کے میں بات ختم کروں گا دیکھیں قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے سمجھنا دی قرآن مجید سمجھنا دی یہ تو ہو گئے بھی تلاوت کرنا تلاوت کو سننا پڑھنا یہ سب ہے اپنی جگہ پہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سمجھنے کے لئے ہم کو وقت نکالنا چاہیے اس کی بڑی فضلت ہے سبھی مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی یعنی کسی مسجد میں اچھا مسجد میں قرآن پڑھنے پڑھانے کا اللہ کی سواب ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ مسجد میں قرآن سمجھنے کا کوئی سسٹم کوئی نظام ہونا چاہیے الحمدلہ بہت ساری مسجد میں پجرباد درست قرآن ہوتا ہے بہت بہترین طریقہ قرآن سمجھنے کا آپ اس میں شریک ہوں ترابی کے بعد بھی قرآن کی تفسیر ہوتے اس میں آپ شریک ہوں جہاں جہاں قرآن کی کوئی مجلس ہوتی قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی اس میں شرکت کریں آج ہمارے آئیسی مجلس سے بہت کم ہوتی ہیں پروگرام ہوتے ہیں تقریری پروگرام ہوتے ہیں جلسہ جلوس ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید کی کوئی سورے پڑھ کے اس کی تفسیر کرنا کہ چلو بھی آج اس سورے کی تفسیر ہوگی آئے آپ لوگ بیٹھ کے سنیں یہ بہت مقدس باورکت عمل ہے کہ مسجد میں قرآن کی تفسیر کا بندبس کرنا کیونکہ اس کی فضلت کیا ہے اور یہ فضلت تب ہی حاصل ہوگی جب مسجد میں بیٹھ کے کریں گے ایسا نہیں کہ آن لائن آپ کوئی لگا دیے یوٹیوب پہ فیس بک پہ آن لائن گھر میں بیٹھ کے تفسیر کر رہے ہیں چاہے لوگ سن رہے ہیں نا نا اس کی فضلت نہیں ہے اگر یہ فضلت پانی ہے تو آپ کو مسجد میں سیٹ اپ بنانا پڑے گا پڑھانے والا بھی مسجد میں پڑھنے والا بھی مسجد میں کہا کی جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتی ہے یتلون کتاب اللہ کس لئے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے وَيَتَدَى رَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور آپس میں بیٹھ کے اس کو سمجھتے ہیں یعنی مسجد میں اللہ کی گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اِلَّا نَزْلَتَ لَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ مُلَائِكَةُ تو ایسے لوگوں پہ سکینت نازل ہوتی ہے رحمت نازل ہوتی ہے فرشتے گھیرتے ہیں اور سب سے بڑی بات وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ اِنْدَهُ واللہ تعالیٰ اپنے پاس جو لوگ ہیں اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اسی مجلس کا تسلہ کرتا ہے یہ دیکھو خلا مجلس میں میرے خلا فلا مندے بڑھ کے قرآن پڑھ پڑھا رہے ہیں یہ کتنی بڑی شرف کی بات ہے کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں ان کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ دیکھو خلا مسجد میں ہمارے خلا مندے قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں یہ بہت شرف کی بات ہے اور یہ ساری فضیلت یا سارا مقام تب ملے گا جب یہ کام مسجد میں خوش کے یاد رکھیں آپ مسجد میں تو قرآن کی تفاصیر کا قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ مسجد میں ہونا چاہیے آف لائن آن لائن نہیں آف لائن آن لائن بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں اچھی بات ہے تفسیر ہوتے ہیں بھی اچھی بات ہے لیکن جو حدیث میں کہا گیا وہ سیٹ اپ ختم نہیں ہونا چاہیے صحیح مسلم کے کروایت ہے کہ عبداللہ بن عباس جن کے بارے میں ابھی ذکر ہوا قرآن کے بڑی ماہیر تھے مفسر تھے ان کا تفسیری پروگرام بہت ہوتا تھا لیکن صحیح مسلم کے کروایت ہے کہ زہرباد انہوں نے تقریر کرنا شروع کیا زہرباد اثر کا وقت آ گیا اثر کی نماز پڑھی اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئے تفسیر کرنے کے لئے اور اثر بات جب تفسیر انہوں نے شروع کیا تو مغرب کا ٹائم آ گیا اور ان کی تفسیر چالو ہے ایک شخص نے سامنے سے بیٹھ کے اعتراض کیا کہا الصلاة الصلاة ابن عباس نماز کا ٹائم ہوگا مغرب کا ٹائم ہوگا آپ تو بند کرو تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو ڈاٹا کہا تو علمونی بس سننہ کہا تو مجھے سنن سکھائے گا خاموش ہم مغرب کی نماز پہ نہیں پڑھیں گے ہم عشاء میں لے جا کے اس کو پڑھیں گے اور کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی دو نمازیں ایک اٹھا کی ہے جب نہ جنگ ہو رہی تھی نہ بارش ہو رہی تھی اس لئے آج ہم مغرب کو لے جا کے عشاء میں پڑھیں گے پھر ان کا جو پروگرام تھا وہ کانٹینو چلا عشاء تک چلا یہ پورا پروگرام جو دن بھر کا تھا نا تفسیر کا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کی تفسیر کا دیتا اتنی گلمبی تفسیر یہ صحابے قرآن کی سنت ہے صحابے قرآن کا طریقہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے پڑھاتے تھے آج ہمارے یہاں بہت شاد و ناظر ایسا سلسلہ ملتا ہے کہ مسجد میں قرآن پڑھتے پڑھانے کا الحمدلہ و فجر وغرہ میں کچھ مسجدوں میں درس ہوتا قرآن کا وہ ایک سلسلہ ہے جو باقی اس کے علاوہ ایسا کوئی اتمام نہیں ہوتا کہ چلو آج تفسیر ہوگا سب لوگ بیٹھیں اگر اس طرح کے پروگرام میں شرکت کریں گے تو جو حدیث میں فضلت آئی ہی وہ انشاءاللہ ملے گی اس کے ہم امید کر سکتے ہیں ورنہ آپ سوچیں گے نہیں گھر پہ بیٹھ کے کسی آن لائن کسی کورس میں حصہ لے لیتے ہیں تفسیر کا کورس کر چلتا آن لائن چلو اس میں حصہ لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے لیکن یہ جو فضلت ہے مسجد میں قرآن پڑھنے پڑھانے کی وہ حاصل نہیں گی اس لئے یہ سیٹ اپ ہر مسجد میں ہونا چاہیے قرآن پڑھنے پڑھانے کا سسلہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے جو روحانیت جو برکت جو فیض یہاں آف لائن مسجد میں بیٹھ کے حاصل ہوتا ہے وہ کہیں اور حاصل نہیں ہو سکتا تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں قرآن مجید کی حوالے سے کہ رمضان میں ہم قرآن مجید کا کتنا احتمام کریں ہر لحاظ سے ہمیں کوشش کرنے چاہیے اگر میں اپنی باتوں کی تلخیص کروں خلاصہ تو تین اعتبار سے ہمیں رمضان میں قرآن کا خیال کرنا چاہیے سر سے پہلی چیز قرآن کی تلاوت کہ جتنا ہو سکے ہم قرآن کی تلاوت کریں دوسری ایک چیز جو ابھی میں نے چھوڑ دی وہ ہے حفظ کہ قرآن مجید یاد کرنے کا بھی شوق ہونا چاہیے کہ جتنا ہو سکے یاد کریں بہتر تو یہ کہ ہر مسلمان قرآن کا حافظ ہو صحیح حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا حوصلہ اتنا بلند ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان سوچے کہ اللہ ہم قرآن حفظ کر لیں ابھی کوئی اعلان نکال دے نا کہ اگر کوئی ایک سال میں قرآن یاد کر لے گا اس کو دس لاکھ روی کا انعان ملے گا تو شاید اس مسجد کے سارے لوگ حافظ ہو جائیں کوئی بچے ہی نہ کہ اگر ایک سال کے اندر جتنے لوگ بھی حفظ کریں گے سب کو دس لاکھ ملے گا تو کوئی بچے گا نہیں جو حافظ مام لیکن آپ سوچیں کہ اللہ نے جو انعام کا وعدہ کیا ہے جنت میں حافظ قرآن کے لئے دنیا کی نام اس کا مقابلہ کر سکتا لیکن وہ ایمان نہیں ہے اللہ ہی کے اس بشارت پر وہ ایمان تصدیق کا وہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو یاد کرنے پر آمادہ ہو سکے دوسری چیزیں قرآن مجید کو یاد کریں کوشش یہ کریں کہ پورا قرآن یاد ہو جائے رو جانے ایک ہی آیت یاد کریں بہت سبتہ زندگی میں ایک دن آئے کہ آپ کا پورا قرآن حفظ ہو گیا تو قرآن مجید پڑھیں اور اسے یاد کرنے کی بھی کوشش کریں اور تیسرا ہے تدبر فہم تفسیر قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور قرآن مجید کو سمجھنے کا طریقہ کیا اسے نہیں کہ قرآن کا ترجمہ لے لیے پڑھنا شروع کر دیا آپ کو قرآن مجید سمجھنے آگیا قرآن مجید سمجھنے کے لیے آپ کسی وستات سے جڑیں جیسے ایک طریقہ ہوتا مزید میں درس ہوتا ہے عالم صاحب درس دیتے آپ بیٹھئے وہ ایک طریقہ قرآن سمجھنے کا یا کسی عالم جو قرآن کی تفسیر کر رہا کسی مسجد میں آپ اس مسجد میں جو شریف ہو سکتے ہیں یا ایسے ہی آپ کی محل میں کوئی عالم ہے اسے آپ باتشیت کر کے اسے تحت امام کر کے کوئی ٹائم متین کر کے کہ بھئے آپ تفسیر پڑھائیں ہمیں قرآن پورا ختم کرنا آپ کے ساتھ میں الحمد سے لے کر الناس تک آپ ہفتے میں ایک دن کیا پندرہ دن پر ایک دن لیں اور ہم تنی لوگ آپ کے ساتھ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں ایک بار آپ نے قرآن سیکھ لیا کسی عالم کے ساتھ پس کے پاس زندگیور پڑھئے جو تفسیر پڑھنا ہو پڑھئے جو بھی دیکھنا ہو دیکھے لیکن فرس ٹائم جو قرآن ختم ہونا چاہیے وہ کسی عالم کے ساتھ میں تاکہ اگر کہیں کوئی چوک ہو رہی ہے تو اس کی نشاندہ ہی ہو اور کوئی منمانی تشریح آپ کے ذہن میں نہ بیٹھنے پائے کوئی غلط چیز غلط فہمی آپ کے ذہن میں نہ آنے پائے اس لئے اللہ رب العامین نے قرآن مجید نازل کیا تو ہر شخص کے گھر میں نہیں قرآن دار دیا پہلے اس معاشرے میں عرب کے معاشرے میں ایک نبی چنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ قرآن نازل لکھتا ہے پھر انہیں کہا کہ سب کو سنگھو اس کے بعد صحابہ کے زندگی میں بھی ہوا کہ صحابہ جو جو قرآن سیکھے نبی سیکھے وہ صحابہ دوسروں کو سکھاتے تھے اور یہ چودہ سو سالوں سے یہ روایت ہمارے پاس چلی آ رہی ہے تو قرآن سیکھنے کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ کسی عالم کے ذریعہ قرآن سیکھنا ہے اس کے بعد ایک بار آپ نے قرآن ختم کر لیا کسی عالم کے ساتھ اور شوق تو مطالعہ کی گیا اور دوسری تفسیریں پڑھئے کوئی ٹکٹ نہیں لیکن کم سے کم جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے پورا قرآن شروع سے آخر تک ختم کریں جو بڑے بڑے جامعات ہوتے ہیں مدارس ہوتے ہیں اس میں یہ نظام ہوتا ہے کہ پورا قرآن ختم ہوتا ہے میرے خواہ سے بہت ساری جوگوں پر ختم ہوتا ہے یعنی نصاب میں ہر سال جیسے آٹھ سالہ پڑھائی ہوتی ہے جو مدرسہ نے تو ہر سال قرآن کی کوئی صورتیں ہوتی ہیں اور ایک دن آتا ہے قرآن ختم ہوتا ہے تو جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں جو طلبہ ہوتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں وہ پورا قرآن ختم کر کے مدرسے سے بار نکلتے ہیں کیسے ختم کر کے وستاد سسم کے ختم کرتے ہیں یعنی وہ ایک ایک لائن وستاد ان کو پڑھاتا ہے یہ آیت ہے اس کا یہ مطلب ہے اور پھر بیٹھ کے اس پر بہنس ہوتی ہے اس کی تفسیر ہوتی ہے کہ یہ مطلب صحیح ہے کچھ لوگوں نے غلط مطلب نکال دیا وہ غلط ہے یہ ساری چیز جیسے ایک ایک کر کے آٹھ سال میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں تو جو لوگ مدرسے میں نہیں پڑھے ہیں وہ اگر دھر پہ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ طریقہ ہے کہ کسی علم سے جڑے اب پورا قرآن یہ چند باتیں تھیں قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق تافرمائے دنیا آخرت نے ہمیں اس کا بیٹھنے بدلہ دے آمین تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن